جی ناظرین کرونا وائرس نے اس قد پوری دنیا کو ہلاکہ رکھ دیا ہے ہر بندہ پریشان ہے اور لوگ اپنے گروہ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں آج ہمیں غلان صلی اللہ حجبیری جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان کارٹیج اینڈ سمال ٹریڈر انڈسٹری ان کا فون آیا کہ آپ آئیں میں نے کوئی اہم پیغام دینے ہیں تو آج بابای سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں چاروں موسم ہیں جب موسم بدلتے ہیں تو وائرس بھی چینج ہو جاتے ہیں تو یہ کرونا کے والے سے بابا جی آج کیا پیغام دیں گے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج میں نے آپ کو تکلیف دی بارش میں اور آپ فوری طور پر آگئے ہیں میں آپ کا تہہ دل سے مشکل ہوں سوال یہ ہے کہ کرونا یہ کرونا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو رسید دراز کی ہوئی تھی جو رسید دراز کی ہوئی تھی اس میں تھوڑا سا کھچاؤ دیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والے جو ہیں اب ہمارا اختیار ہمارے گھروں پر بھی نہیں ہے بے پردگی عام ہو چکی ہے بے حجائی عام ہو چکی ہے بغیرتی عام ہو چکی ہے گیبت عام ہو چکی ہے ہم کسی بھی جگہ پہ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن وہ جو کلمہ پڑھنے والے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا وہ حالات وہ واقعات وہ اس وقت پورے ہو رہے ہیں میں پیغام دیتا ہوں اور پیغام میرا یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اور آپ کی کوئی زندگی کا لمحہ بھی اپنا لیں آج سے پہلے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس پہ رویا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگیں مولا پیندن پاک سے معافی مانگیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ یا اللہ ہماری جو پچھلی گلتیاں ہمیں معاف کر دے اور ہم آئندہ یہ گلتیاں نہیں کہیں کریں گے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دن میں 27 مرتبہ یہ کہتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہم غیرت مند مسلمان بن جائیں ہم اللہ کا خوف دل میں رکھیں میرا پیغام ہے کہ اللہ کا خوف حقیقت میں اپنے پاس رکھیں اپنے دل میں رکھیں کہ جو بھی میں کچھ کر رہا ہوں وہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جواب دے ہوں جب تک یہ ہمیں یقین نہ آیا ان نمازوں کو کوئی فیدہ نہیں ہے میں پھر درخواست کرتا ہوں اللہ کو حقیقت میں موجود پاؤ کہ وہ میری ہر ادا ہر رنگ ہر روپ کو دیکھ رہا ہے اور میں نے جانا ہے یا دیکھو پوری دنیا میں کتنے کے لوگ چلے گئے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں دنیا پیسہ بھی پھینک رہی ہے لیکن حالات بدل بغیر بگڑتے جا رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں بھی مانگے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہم پہ رحم کر دے ہم پہ کرم کر دے پوری دنیا پہ رحم کر دے کرم کر دے ہم بہت کمزور ہیں ہم نحیف ہیں اب تا دنیا در بدر ہو گئی ہے روٹی کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں سڑکوں پہ پھیر رہے ہیں جو چونکوں میں بیٹھے تھے ان کے لیے بھی ہم بندوں بس کر رہے ہیں کہ جو ان کے گنوں تک پہنچا دے پہنچانے والی ذات ہی ہے ہم نے کیا کسی کے پاس پہنچانا ہے ہم نے کسی کی عزت نفس کے ساتھ ہی کھیلنا ہے نا ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں بھی کوئی ہے وہاں وہاں تک پہنچیں اور ان کی جو خدمتیں وہ کر سکیں ورنہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں معاف نہیں کرے گا اسلام علیکم جی ناظرین یہ تھے گلان صلی اللہ علیہ وسلم حجبری جن کا کہنا تھا کہ آج اللہ پاک سے صد کے دل سے توبہ کریں اور یہ توبہ جو ہماری قبول ہوگی تو انشاءاللہ یہ معاملات بھی ختم ہو جائیں گے کرونا بھی ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آج سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا اور انسانوں کی قدر کریں انسانوں سے پیار کریں کول بیگ لاہور پون 0423 575 6613 and 14 کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور پون نمبر 924237231448